متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے ملک کی نازک صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے عوامی ریفرینڈم کروایا جا رہا ہے جس کے تحت شہر کراچی میں جگہ جگہ کیمپ لگا کر عوام میں فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں اس موہم کے تناظر میں بفرزون سیکٹر پندرہ اے بٹا ایک میں بھی کیمپ لگایا گیا ہے جہاں پر خواتین، ضعیف العمر افراد کی بڑی تعداد فارم حاصل کر کے دے رہے ہیں اس کیمپ پر رکن صوبائی اسمبلی معمودین شہزاد نے شہریوں کو ریفرینڈم کی اہمیت سے آگاہ کیا رکن صندوق اسمبلی معمودین شہزاد نے میٹو ون کو بتایا کہ ہمارے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اس خراب سورتحال میں قائد دیری گلتا ہوئے انہیں ایک انتہائی دورس قدم اٹھایا اور عوام سے رائے لینے کا فیصلہ کیا اور یقینا ملکوں کی تاریخ میں قوموں کی زندگیوں میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب کسی بڑے اچھے قدم کے لیے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے اپنی بقا کے لیے قوموں کو رائے دینی پڑتی ہے تو قائد دیری نوی ریفرینڈم کی شکل میں قوموں تک ایک پیغام اپنا پہنچایا اور یہ گزارش کی ان سے کے عوام اپنی رائے دیں تاکہ ہمارے ملک میں جو بھی عرباب اختیار ہیں یا وہ طاقتیں دنیا میں جو کچھ اچھا اور برا کرنے کی جسارت کر سکتی ہیں ان تک یہ پیغام پوچھے کہ ہمارے ملک کے عوام کیا چاہتے ہیں ریفرینڈم میں حصہ لینے والے ضعیف العمر لوگ اور خواتین نے بتایا کہ ریفرینڈم بہت ضروری ہے ہونا چاہیے ہم بتا سکیں کہ ہماری لیے کیا اچھا ہے کیا برا کیونکہ یہاں پہ عوام کے لوگ عوام 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 صحیح ایک ایک قوم چل رہا دیو تھے لیکن کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم دے سکیں کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ آ کر اپنے آپ کو بتاؤ کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں ایک ساتھ ایک آواز میں بات کرنی ہے ایک ساتھ ملک کے کام کرنا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں یہ سب کچھ ہونا چاہیے ہمارے ہمارے علتاب بھائی جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہوا ہے پہلی دپا کے علتاب بھائی نے یہ ریفرینڈم کروایا ہے اس میں تمام غریبوں اور سب کے عوام کی راہ شامل ہیں جبکہ دکانوں پر جا کر تاجروں نے بھی آرہ ریفرینڈم فارم تقسیم کیے